بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو پیاری بہنوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جو نیک بنا ہوتا ہے صرف امرویڈری اور باقی بارڈر بغیرہ بنے ہوتے ہیں ان کی دیزائنگ بغیرہ کیسے کرنی ہے تو اس میں سارے سوٹوں میں میں نے آپ کو یہ آئیڈیا دینی ہے کیونکہ اکثر میرے پاس جو کپڑے سٹچ ہونے آتی ہیں تو وہ نیک صرف امرویڈری ہوتی ہے اور باقی سیمپل ہوتے ہیں وہ مجھے کہتی ہے کہ اس پر ڈیزائنگ کر کے دیں ہمیں تو یہ میں سوچتا ہوں کہ ان پر ڈیزائنگ کیسے کریں تو اب میں نے انہیں جو سنینے بھی سوٹ تھے وہ نیک کے امرویڈری تھے تو ان پر میں نے کس طرح ڈیزائنگ کی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو اگر آپ کے اس طرح کے نیک صرف امرویڈری ہیں تو اس پر آپ کو آئیڈیاز وغیرہ مل جائیں گے کہ اس پر آپ کے اس قصے کی ڈیزائنگ کر سکتی ہیں تو میں نے اس کو اس کیسے سٹیچ کیا یہ اس کا دبٹہ ہے یہ دبٹہ ہے اور یہ ٹراؤزر ہے میں ٹراؤزر بال میں دکھاؤں گی آپ کو دیکھیں اس کا ایمبروڈری نیک تھا یہ اس طرح تھا تو یہ دیکھ اس کو میں نے یہ نیک اس طرح بنا ہوا تھا تو یہ میں نے اس کو سیدھا بلکل اس کا سیدھا کٹ لگایا ایسے بنا ہو تھا یہ دیکھیں جیسے آپ کو نظر آ رہے نا تو میں نے اس پر بلکل کوئی گیپ وغیرہ کچھ نہیں تھا یہ بلکل ایسے سیدھا ہی تھا اس کے اندر کوئی پائپنگ کے جگہ بھی نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی اس کو اس طرح سیدھا کٹنگ کی نیچے تک اس کو میں نے ان کی ڈیمانڈ تھی کسٹومیٹ کی کہ مجھے فرانٹ اوپر تیار کر کے دیں تو پھر اس کو میں نے دیکھے نیچے تک اس طرح کٹل گیا اور میں نے پھر جو یہ پرپل سے کلر کی تھی پائپنگ اس کے دنمیان میں میں نے پائپنگ کی اور پائپنگ کے اوپر پھر میں نے یہ دیکھے دو دو پرز رہ گئے ہیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا یہ دیکھے اس کا اچھا سا ڈیزائن تیار ہو گیا یہ مطلب کہ صرف نیک پہ جو ایمبروڈی تھی اس کی وجہ سے یہ سیمپل سا سوٹر لگ رہا تھا لیکن یہ اس طرح پائپنگ درمیان میں رکھنے سے اور فرنٹ اوپر کرنے سے اس کی لک بہت اچھا آگیا یہ دیکھے نیچے اس طرح یہ اوپن ہے اور دوسرے میں آپ کو یہ بتانا چاہی تھی کہ یہ برینڈ کا کوئی سوٹ نہیں ہے یہ لوکل ہے تو یہ اس کا ساتھ ہی بورڈر بنا ہوا تھا لیکن اس میں اتنے عریب کپڑا تھا تو پہلے میں نے اس کو عریب کپڑے کو نکالنے کی میں نے الگ سے اس کو اتار لیا نیچے سے پھر اس کے میں نے عریب کپڑا نکال کے پھر میں نے دوبارہ اس کو اٹیچ کی ہے اور پھر اس کی وجہ سے عریب کپڑے کی وجہ سے میری شرٹ بہت انچی ہوگی میں نے پھر اوپر تھوڑا سا نیک بھی اس طرح کی ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھے میں نے اس کو اندر سے گم سلائی کے ساتھ کی ہے اور اوپر اس کی ایک ڈیزائننگ بھی بن گئی اور ایک ہمارا یہ سوٹ بھی لینٹ بھی پوری ہو گئی ٹھیک ہے بیک اس کی اس طرح کی ہے یہ دیکھے اور بازو Fight ایک یہ ہے ہماری یہ دیکھے آپ کو نظر آ رہا ہے ہے اس کی شیپ ایسے ہے ٹھیک ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی بیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے تیار کیا ہے یہ بہت ہی آسان طریقے سے اس کو میں نے تیار کیا ہے یہ میرا ایک ڈوز ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے میں نے ابھی اس کو سٹیچ کرنا تھا تو یہ میں نے آپ کو اس پر بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہے ٹراؤزر اس طرح اور اس کو ہم نے جب آمنے سامنے اس طرح جیسے یہ سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ اس کو اندر کرنی ہے آپ نے اور اس کو آپ نے اس طرح پریس سے اس کو اس طرح کر لینا ہے اس طرح اریب سی پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح میں نے کر لی ہے تو دوسری اسی طرح آپ نے یہ چار مطلب کہ ہمارا یہ اس طرح چار انگلی ہے اس کو اس طرح کرلے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح میں موٹا ب mountain جلدی میری ویڈیو لبھی ناؤ جو جہاں میں اس لیا آپ کو تیز تیز بتا رہی ہوں پھر اس کو اس سے چار انگلی چھوڑ کر، آپ نے پھر اس طرح پرس کر لینا ہے یہ آپ کو دیکھیں جب پریس ہو جائ забər یہ اس طرح اس کی شیپ آجائے گی یہ پھر آپ نے اس کو نا جیسے میں نے پرس سے وہ پٹی ہیں اس طرح میں نے جیسے میں نے آپ کو صرف بتانے کے لیے اس کو پریس کیا اس کو اس طرح دونوں سائڈ سے پریس کر کے تو یہ آپ اس طرح لگا سکتی ہو ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح یہ دو پھر اس کی شیپ اس طرح کیا جائے گی جیسے یہ ہماری ٹراؤزر کی پہنا وہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس طرح میں آپ کو یہ آئی ڈیا دینا چاہی تھی اگر آپ نے بھی اس طرح بنانا اسی پہ آپ نیچے سمو سے بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کا بھی نیک ایسے ہی تھا اور اس کو میں نے اس طرح تیار کیا یہ دیکھیں یہ نیک تھا اور اس کے پہ میں نے صرف اس طرح بین والا اس کو گلہ تیار کیا اور نیچے اس کا یہ اچھا بنا ہوا تھا گلے میں نے اس پہ کٹنے اس لیے لگایا تھا اور اس پہ میں نے آپ کو یہ بتانے میں نے سائڈوں پہ یہ دیکھیں پلین اس طرح کی جو ہمارے یہ بازو کی بارڈر کیا کہ پٹی لگی ہوئی تھی پلین سا کپڑا وہ میں نے اتار کی اس کی پٹیاں دونوں سائیڈوں پہ اس طرح لگا دی ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ پہ لیسو گیرہ بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور پہلے یہ لگا کے بارڈر میں نے پھر بعد میں لگایا اس کے یہ اس طرح تھی کمیز اس پہ ایسے نیک بنا ہوا تھا میں نے اس کو تھوڑا سائیدہ سے گلے تک صرف اس کی کٹنگ کی اور پھر یہ اس کے اندر میں نے ایسے تین تین پرس جوڑ دی ہیں یہ سیمپل ہی تھا اس کا بھی میں نے آپ کو آئیڈیا دینا تھا اور یہ ایک چوتھا سوٹ ہے ایسے اس پہ نیک پہ سریف امروڈری تھی یہ دیکھیں اس اس کو میں نے کیسے تیار کیا ہے اور یہ اس پہ اورڈی یہ سٹارز یہ میں لگے ہوئے تھے پلس سے اس طرح تو میں نے پھر اس کو کٹنگ نہیں کی نیچے سے پھر میں نے اس کو دیکھ اس کو دیکھتے اور پائپیں لگانے کے بعد میں نے تھوڑا سے اس کی اس طرح سیوڑ دیان میں نے کھر دیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے جو بارڈر ہے اس ہی کی میں نے پائپیں گیا اور نیچے یہ چھوٹا سا میں نے پڈ روپکن کی ترح کٹھ رکھ رکھ دیا اس کی اور سائیڈوں پہ یکے دیکھیں میں نے یہ تین دین پلیٹس اس پرائیں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر یہ اس طرح بھی اور ادھر بھی یہ پہلے میں نے سمپل کپڑا جب لیا تھا سمپل کپڑا میں نے ابھی کٹنگ نہیں کی تھی پہلے میں نے پلیٹس وغیرہ ڈال لیے تو اس کی میں نے سالی ڈیزائننگ وغیرہ کر لی سائیڈوں کی پلیٹس وغیرہ کی پھر میں نے اس پہ یہ بارڈر اٹیچ کیے تھی پھر میں نے بعد بھی یہ والی درمیان میں سے اس کی کٹنگ کر کے میں نے اس کی ریئرہ ڈیزائننگ کی تھی اور یہ بیک ہے اس کی بیس کی سمپل ہے اور بازو بھی میں نے اسی طرح جیسے اس کے یہ ہیں اس طرح میں نے یہ دو دو یہ والے اس طرح یہ والے پر یہ میں نے اورنس سے اس کو سلائی کیا ہے اور پھر میں نے اس کو دو دو اٹیچ کیا ہے اور ٹراؤزر جو اس کا ہے وہ بھی اس طرح کا میں نے تھوڑی سی ڈیزائننگ والا تیار کیا اس کا یہ دیکھے اس کی اس طرح کی ڈیزائننگ ہے یہ میں نے صرف فرنٹ فرنٹ پہ یہ دیکھے اس کے جو پراؤزر کا جو فرنٹ ہے وہ اس طرح میں نے اس کو تیار کیا ہے اس کو بھی میں نے اس پرس سے ہی میں نے اس کو ایسے کر کے نشان لگایا ٹھیک ہے پھر میں نے ایک لیس ادھر لگا دی ایک ادھر اور درمیان میں میں نے ایک بار ایک سا بلٹس ڈال دیا امید ہے کہ یہ ولی آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی کیونکہ ہمارے گرمیوں کے اکثر سوجو اس طرح کی ہوتے ہیں وہ صرف نیک پہ امروڈی ہوئی ہوتی اور باقی سمپل ہوتے ہیں تو اس پہ ہم ڈیزائنی وغیرہ بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ کیا کرے تو میں نے آپ کو تین چار آئیڈیز دے دی ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح نیک لائن والا امروڈی والا نیک ہے آپ کا تو آپ اس پہ کس طرح کی ڈیزائنی کر سکتی ہیں تو آپ کو آئیڈیاز وغیرہ کچھ مل گئے ہوئے انشاءاللہ